بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خدمت گروپ کی طرف سے ہاللڈ پہ سویڈن میں جو انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کیا اور ایک گھنونی سازش کی ہے مسلمانوں کے خلاف اس کے خلاف بھرپور اتجاج کا اعلان کیا تھا ہمارے خدمت گروپ بابر محمود صاحب نے اور آج پوری تاجر تنظیموں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور ہماری اس جو بھرپور اتجاج میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورا ہاللڈ دو سے تین وجہ تک بند رہے اور سب لوگ اس میں شامل تھے آج حکومتی لیول میں بھی تھا لیکن جو بھرپور پذیرائی ہمیں خدمت گروپ میں ملی ہے ہاللڈ نے آج جو اتجاج کیا ہے وہ میرا خیال ہے بہت کم لاہور میں اس طرح کا اتجاج نہیں ہوا اصل میں جی اتجاج کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو یہودی یا جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے خود لیا ہو گیا لیکن مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے رکھیں اور اس طرح کی سازش کو نقام بنانے کے لیے بھرپور اتجاج اور اس کے لیے بھرپور ورک کریں اور اس لیے آج یہ اتجاج کیا گیا تھا اور الحمدللہ پورا میسج گیا ان کی طرف کہ مسلمان ایک ہیں اور مسلمان کوئی بھی اس طرح کی سازش ہونے نہیں دیں گے اصل میں ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو نقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں منافقت کی وجہ سے لیکن میں ان کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ باز آ جائیں کیونکہ مسلمان ایک ہیں اور ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں کوئی فرق آئے اور نہ یہ کتاب ہمارے لیے سب سے عظیم کتاب ہے اور قرآن کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے ہم ہر مذہب کی عزت کریں گے تو ہمیں بھی کوئی نہ چھیڑے اور قرآن تو سب سے بہترین کوڈ آف لائف ہے اور یہ ہماری زندگی کا مین مقصد ہے کیونکہ ہمارے لیے قرآن اور صحابہ قرآن دونوں بہترین عظمت کے لائک ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے یہ بہترین توفہ ہمیں بھیجا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں گے اور اس پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور سویڈن کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور یہودی بھی اس طرح کی سائزوں سے باز آ جائیں یہ ہمیں تنگ نہ کریں کیونکہ جب ہم پھٹ پڑے تو یہ بھی کوئی بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ مسلمان اپنے آن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتے ہیں لیکن ہمیں در صرف یہ دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو تنگ نہ کریں ہم آخری حد تک ان کو کوشش کریں گے کہ یہ پیار محبت سے اس چیز سے باز آ جائیں بار بار ہمیں تنگ نہ کریں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درست دیا اس پہ ہم قائم رہے ہیں انشاءاللہ اور ہماری زندگیاں یہ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہماری ساری زندگیاں ہماری اولاد ہمارا مال ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے نبی اور قرآن کے لیے حاضر ہے ہر وقت الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی